حج اور عمرہ سادہ مفہوم پہلے عمرہ کریں گے احرام کھول دیں گے آٹھ زلحجہ کو یوم التربیہ کو دوبارہ حج کا احرام باندیں گے حج افراد آپ حج کا احرام بانیں گے اس میں عمرہ نہیں ہے جب تک آپ کنکریاں نہیں مار لیتے دس زلحجہ تک آپ احرام نہیں کھولیں گے حج قرآن جس میں حج بھی ہوگا اور عمرہ بھی لیکن قربانی ساتھ لے کے جانے پڑے گے اور اس کا بھی احرام اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک دس زلحجہ نہیں آ جاتی اس لئے عموماً حج تمتو کیا جاتا ہے ہم احکام بھی حج تمتو کے بیان کریں گے آپ میں حج کرنا ہے جس میں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے عمرے کے اندر پانچ کام ہیں تین رکن ہیں دو واجبات ہیں مقاد سے نیت کرنا رکن ہے آپ مقاد کو کراس کر گئے ہیں آپ نے بھی نیت نہیں کی نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا رکن ہے تواز کرنا یہ عمرے کا رکن ہے آپ نے تواف نہیں کیا آپ واپس آگئے ہیں آپ کا عمرہ نہیں ہوگا اور اگر یہی تواف تواف زیارت یا تواف افاظہ تینوں نام ایک ہی تواف کے ہیں جو دس طریق کو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے حج نہیں ہے عمرے کا تیسرا رکن صفہ مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانا اگر آپ نے سعی نہیں کی واپس آگے ہیں یہ رکن چھوڑا ہے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا نیت تواف سعی یہ تین عمرے کے رکن ہیں دو واجبات ہیں مقاد کروس کرنے سے پہلے احرام باندھنا یہ واجب ہے کچھ بھائی محترم ہیز اکسیلنس بنتے وقت کہتے ہیں جدے سے باندھ لیں گے کیا ہوگا اب جہاز کیا ہے اس نے اتنی بشدت نہیں ہے دین میں اب جہاز میں کیسے بیٹھیں گے مجھے تو باندھنا بھی نہیں آتا جان سو بہانے قصداً اگر آپ مقاد کروس کر چکے ہیں نیت بھی کر لیے جان بوجھ گیا اپنے حرام نہیں باندھا واجب کو چھوڑا ہے بالوں کو کٹوانا برابر پورے سر کے یا منڈوانا واجب ہے اگر آپ نے نہیں کٹوائے آپ نے واجب کو چھوڑا ہے جس نے واجب کو چھوڑا اس کو دم دینا پڑے گا جو مکہ کے فقراء پر تقسیم ہوگا اور انسان خود نہیں کھائے گا تین ارکان ہیں اور دو واجب ہیں اس کے چار رکن ہیں سات واجبات ہیں رکن کون سے ہیں وہی رکن نیت جو عمرے میں تھی دوسرا رکن میدانِ عرفات میں جانا یہ رکن ہے سارا حج کر لو میدانِ عرفات میں نہیں گیا اس کا کوئی حج نہیں ہے کیونکہ حدیث کیا الفاظ ہے الحج عارف حج ہے یہ رفے کا تیسرا وقت حج کرتے وقت جو دس طریقوں ہم توافے زیارت کرتے ہیں یا توافے افادہ کرتے ہیں یا توافے حج کرتے ہیں مختلف کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے یہ تینوں نام ایک ہی تواف کے ہیں یہ نہیں کیا حج نہیں ہے وہ پورے کا پورا حج نہیں ہوا اور تیسرا چونکہ عمرہ ہے اس میں سائی بھی کرنی پڑے گا سائی جس نے نہیں کیا بھی رکن ہے اس کا حج باطل سات واجبات ہیں جن میں سے کسی ایک کو چھوڑنے سے دم دینا پڑے گا اور اس کی میں ترتیب بتا دیتا ہوں آپ نے جب مقاب کو کروس کرنا ہے احرام باندھا اگر یہ نہیں باندھا واجب چھوڑا ہے مغرب تک میدانِ عرفات میں رہنا اثر کے وقت نہیں چلنا وہاں سے یہ آج کل مجبوریاں بن گئے بس جی کیا کریں بس والے کہتے ہیں چلیں واجب ہے وہاں رکیں کوشش کریں مغرب تک میدانِ عرفات میں تیسرا مزدلفہ میں رات گزارنا اصفر جدن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ترو ہونے سے پہلے روشنی جب اچھی ہو جائے اس وقت ایک مزدلفہ رہنا ہے چوتھی بات کنکریاں مارنا پانچویں بات قربانی کرنا چھٹی بات وہ تین راتیں ایامِ تشریق کی منا میں گزارنا ساتھویں بات وطن واپس لوٹتے وقت توافِ الویدہ کرنا لیکن یہ توافِ الویدہ مردوں کے لئے واجب ہے ایسی عورتوں کے لئے رخصت ہے اللہ کے اصول کا فرمان ہے اُمِرَ النَّاس اَنْ يَكُونَ آخِرُ عَحَدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْعَةِ الْحَائِطِ کوئی بھی وطن واپس جانا چاہے اسے آخری تواف توافِ الویدہ کر کے آنا ہے لیکن حائزہ عورت اس کے لئے رخصت ہے اگر وہ نہیں کر سکی ویسے بھی آ جائے تو اس نے واجب نہیں چھوڑا ان واجبات کو جو چھوڑتا ہے اسے دم دینا پڑے